اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریہ سی ہوں گے آج میں آپ کو ملائی بوٹی پیزا بنانا سکھاؤں گی جو کہ بہت ہی زبردست بنتا ہے بہت ہی زیادہ ڈیلیشیس بنتا ہے فائنل لوگ آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دینا ہے کہ آپ لوگوں کا یہ پیزا کیسا بنا ہے تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریہ سی ہوں گے آج میں آپ کو ملائی بوٹی پیزا بنانا سکھاؤں گی اس کے لئے میں نے چیکن لے دی اس میں میں نے دو چمچ لاز مرچو کا پاوڈر ہسپے زائی کا نمک اور اس میں ڈال دیں گے دھنیا پاوڈر اس کے علاوہ جو ہے اس میں ڈال دیں گے کریم ٹھیک ہے دو سے تین چمچ آپ لوگوں نے اس میں کریم یوز کرنی ہے سویا سوس ایک چمچ اس کے علاوہ وینیگر ایک چمچ اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے اور اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دینا ہے کچھ دیر کے بعد میں نے اس کو پکنے کے لئے رکھ دی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارا چیکن پک رہا ہے تھوڑی دیر اس کا پانی خوش کھونے دیں گے پانچ منٹ پانچ منٹ کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ جو ملائی بوٹی چیکن تھی وہ ہماری تیار ہونے لگ گئی ہے پانی خوش کھو چکا ہے بہت ہی زبردست طریقے سے اب ہم جو ہے نیکس ٹیپ کرتے ہیں نیکس ٹیپ یہ ہے ہمارا کہ میں نے آپ لوگوں کو پیزا ڈو بنانا سکھا دیتی ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست طریقے سے یہ پھول چکی ہے اب ہم اس کو ایک پین لیں گے پین کو گریس کر لیں گے آئل سے اس کے بعد جو ہم لوگوں نے پیزا ڈو تیار کی تھی وہ اس پہ اچھی طرح سے پھیلا دیں گے بہت ہی زبردست طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو پھیلا آنا ہے بہت ہی زبردست امیزنگ اس کے علاوہ اس میں فوق کی مدد سے ہم سراغ کر دیں گے فوق کی مدد سے آپ لوگوں نے اس میں سراغ کر دینے ہیں بہت ہی زبردست طریقے سے ایسے ٹھیک ہے تاکہ یہ اندر تک پک جائے بہت ہی زبردست جہاں جہاں سے آپ کو لگے کہ سراغ نہیں ہے وہاں سے فوق کی مدد سے کر لیں اس کے بعد اس میں ہم لوگ لگا دیں گے پیزا سوس پیزا سوس کی ریسیپی میں نے آپ کو بنانا سکھا دی تھی آپ لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور ایسا بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ہم لوگ ڈال دیں گے ملائی پوٹی جو کہ میں نے میرینیٹ کر کے رکھی تھی اور اس کو کچھ دیر پکا دیا تھا ماشاءاللہ سے اچھی طرح سے اگل چکی تھی اس کے علاوہ ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے شملا مرچ بہت ہی زبردست ماشاءاللہ اتنی خوبصورت ہی آ رہی ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے چیز موزریلہ چیز میرے پاس ہے تو وہ میں ڈال دوں گے اور اس کو میں نے ایسے باریک کر دیا تھا موزریلہ چیز کو ایسے اس کے اوپر ڈال دیں گے بہت ہی زبردست اس کا ٹیسٹ آئے گا آپ لوگوں کے لیے بہت ہی امیزنگ ٹھیک ہے ایسے آپ لوگوں نے اس کے اوپر ایسے ڈال دے جانا ہے جہاں جہاں سے آپ لوگوں کو لگے کہ ایک اثر ہے وہاں وہاں سے آپ لوگوں نے ڈال دے جانا ہے بہت ہی زبردست اور تقریباً آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ ہمارا پیزا جو ہے دس منٹ میں تیار ہو جائے گا اور اس میں آپ لوگوں کے سامنے کوئی محنت بھی نہیں ہوئی اور جو ہماری چکن تھی وہ بھی تقریباً دس منٹ میں تیار ہو گئی تھی ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست طریقے سے ہمارا یہ پیزا تقریباً دس منٹ میں تیار ہو جائے گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کو میڈیم فلیم پہ دس منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھتوں گی تو کور کر کے اس کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے دس منٹ پکانا ہے اور ماشاءاللہ سے دس منٹ میں آپ کا پیزا بلکل تیار ہو جائے گا آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریں تو دس منٹ ویٹ کرتے ہیں دس منٹ کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست ہمارا یہ پیزا تیار ہو چکا ہے بہت ہی امیزنگ آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے یہ پیزا ملائی بوٹی پیزا بہت ہی زبردست بنتا ہے اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دینا ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ ریسی پی کیسے لگی اگر اچھی لگے تو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھے کمنٹ کریں اللہ حافظ